ناظرین سات ماہ کی ایک حاملہ بہو کو قتل کیا جاتا ہے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سر کو ناظرین جلا دیا جاتا ہے صفاقیت اور درندگی کی انتہا ہو گئی ہے ایک ایسا واقعہ جس کو اگر کوئی بھی مسلمان مسلمان نہیں تو کوئی بھی انسان سنے گا تو اس کا کلیجہ موکو آئے گا اس کا دل پھٹ جائے گا اور اس کی روح جو ہے اس کا خون کھول اٹھے گا میں کہتا ہوں یہ سب پاکستان میں ہوئے اسلامی جمہوری ہے پاکستان میں آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا کس کے ساتھ پیش آیا اس کی وجوہات کیا تھی اور پولیس نے کیا اقدامات کی یہ سب اور بہت کچھ آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں جواد یوسف ناظرین آج میں کہتا ہوں کہ انسانیت کی انتہا انسانیت ختم ہو گئی آج یہ جو واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے گا تو آپ بھی سوچیں گے کہ کیا کوئی انسان اتنا صفاق اتنا بے رہم اتنا بے دل اور اتنا دردناک جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے اتنا تابناک حیبتناک جس کو سن کر آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کی روح کام بھجائے گی آپ کے پیرو تیرے زمین نکل جائے گی ایک ایسا واقعہ ایک ایسا واقعہ ناظرین آپ کو ہم بتائیں گے ڈسکا میں کوٹلی مرلائک گاؤں ہیں وہاں پر درندگی کی انتہا ہو گئی ایک سات ماہ کی حاملہ بہو کو اس کی ساس نے سغرہ بی بی اور اس کی نند یاسمین نے پہلے قتل کیا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اس کی لاش کے ٹکڑے اس کے ہاتھ کاتے دونوں ہاتھ کاتے اس کے پیر کاتے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا ناظرین اور یہی نہیں اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے کے بعد اس کو جلایا گیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ کیا ہوا ہے تاکہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ کون ہے یہ کس کی لاش ہے یہ کس کا سر ہے کوئی اس لاش کا والی وارث نہ ہو لیکن آپ سب جانتے ہیں ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور انصاف کا بول بالا تو ہونا ہی ہے وہ ساس اور وہ نند یہ بھول چکے تھے کہ ظلم جتنا مرضی بڑھ جائے ایک دن ختم ہوگا قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں قانون کی گرفت میں وہ لوگ آئیں گے لیکن صفاقیت اور درندگی کی انتہا جو انہوں نے کی ہم سب کیلئے ایک مثال ہے ہم سب کیلئے ایک سبق ہے کہ کیا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے ناظرین اپنی وہ سات ماہ کی حاملہ بہو کو قتل کرنے کے بعد جب اس نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اس کی لاش کو ٹکڑے کرنے کے بعد دو بوریوں میں ڈالا گیا اور دو بوریوں میں ڈالنے کے بعد اپنے ایک نواسے کے بھانجے کے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا گیا عبداللہ اس کا نام تھا اور پھر ایک نالے میں پھینک دیا گیا انتہائی افسوس کی بات ہے سوچنے کی بات ہے ناظرین اور اس کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا اگر اس کے شوہر کی بات کی جائے آپ سب کے ذہن میں یہ سوال آ رہو گا کہ اس کا شوہر اس وقت کہا تھا اس کا شوہر قدیر جو کہ باہر ملک مقیم تھا باہر ملک جوب کے سلسلے میں گیا تھا نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے جب یہ سنا تو اس کے پیرو تلے سے زمین نکل گئی وہ تو یہ بات تسلیم کرنے سے ہی انکاری تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اتنی بے دردی سے کیا اس کی بیوی کا قتل بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس کے اپنے اس کے اپنے کیا یہ قتل کر سکتے ہیں اب ہم تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں ہم جب اس واقعے کو دیکھ رہے تھے ہم جب اس واقعے کو سن رہے تھے تو ہمارا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ آخر ایسا بھی ہو سکتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا اتنی بے دردی سے کسی کا قتل کیا جا سکتا ہے ہمارے پیرو تلے بھی زمین نکلی تھی لیکن جو سچ ہے وہ آپ کو بتانا ہے جو سچ ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے ایک نیوز کے ذریعے ہماری پولیس سے بات ہوئی باتچیت ہوئی اور پولیس حکام کے اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ تفتیش جاری ہے پوسٹ موٹم کے لیے لاش کو بھیجوا دیا گیا ہے اب ناظرین یہاں پر ایک اور بات جب اس کی ساس نے سغرہ بیوی نے اس کا قتل کیا تو ناظرین قتل کرنے کے بعد اس پر الزام لگا دیا کہ وہ بھاگ کر چلی گئی ہے پورے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر چلی گئی انتہائی افسوس کی بات قتل کرنا تو شاید ان کے لیے ایک معمولی کھیلتا اس کے بعد انہی پر الزام لگا دینا کہ وہ بھاگ کر چلی گئی ہیں اور پھر ان کا سر جلانا کہ کوئی ان کی شناخت نہ کر سکے یہ ایک جانور بھی ایسا نہیں کر سکتا میں تو کہوں گا پولیس حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پوسٹ موٹم کے لیے جو لاش برامد ہوئی ہے جو لاش کے ٹکڑے برامد ہوئے ان کو بھیج دیا گیا ہے اور جو قدیر ہے ان کے شوروں سے غیر معمولی غیر رسمی گفتگوئی ہے پولیس کی اور ان کی اجازت کے بعد ہی پوسٹ موٹم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے اس کے بعد جو اوفیشل سٹیٹمنٹس ہے وہ ابھی تک نہیں ہے یہ تحقیق جاری ہے ان کی جو ساس ہے اور نند ہے اور اس کے علاوہ عبداللہ جو اس میں ملوث تھا ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جانب سے تحقیق کی جا رہی ہے اور اوفیشل سٹیٹمنٹس جو ہے وہ جلد ہی سامنے آ جائیں گی لیکن اب اس معاملے میں پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے پولیس کے اقدام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بروقت معاملے کی تفتیش کی اور انجام تک پہنچانے میں بھی ایک اہم کردار ادا کریں گی کیونکہ پورا پاکستان اس واقعے سے جس طریقے سے حیبتناک ہو چکا ہے اور جس طریقے سے ان کے دل کام چکے اور خوف زدہ ہو چکا ہے کہ دردناکی کی اور درندگی کی جو ایک آلہ مثال قائم کی گئی ہے سغرہ بی بی کی جانب سے اور یاسمین کی جانب سے ان کو ضرور ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے یہ ہر پاکستانی کی اپیل ہے یہ ہر پاکستانی کی زبان پر الفاظ ہے یہ ہر پاکستانی کی الفاظ پر یہی کلمات ہیں اور پولیس نے سب سے پہلے تو جب یہ واقعہ آیا تو نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے اغوا کی رپورٹ آئید کی اس کے بعد مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا اور جو ان کی ساز تھی اور ان کی نن تھی اور عبداللہ جو تھا ان تینوں کو حراست میں لے لیا اب تفتیش کی جاری ہے اور اس معاملے کو جو ہے مزید جاننے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ جس کے تحت اتنا بے دردی سے اس معصوم کا قتل کیا گیا جو سات ماہ سے حاملہ تھی ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہماری گفتگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو معاملات کی وجہ سے گھریلو معاملات کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا حسد کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اب ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ لڑائیاں کتنی ایکسٹریم پر پہنچ گئی ہوں گی وہ حسد کتنا ایکسٹریم پر پہنچ گیا ہوگا وہ معاملات کتنے ایکسٹریم پر پہنچ گئے ہوں گے کہ دو جانے اس کا نقصان ہمیں بھگت نہ پڑا دو جانے زائع ہو چکی ہیں اس حسد کی وجہ سے ان گھریلو معاملات کی وجہ سے ان جھگڑوں کی وجہ سے کتنا مشکل ہے محبت کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے اتفاق کے ساتھ رہنا یہ تو اسلامی ملک ہے آپ تو مسلمان ہیں یہ دین تو درس دیتا ہے محبت کا اخوت کا بھائی چارے کا امن کا دوستی کا اور ایک گھر میں رہتے ہوئے اتنا بڑا قدم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک انسان کو بچا لیا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا اور اگر آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا اب یہ ایک نہیں دو دو قتل ہوئے ہیں بے گناہ قتل آپ بھی اپنے قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا کہ ان جن لوگوں نے یہ جرائم کیا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور پلیز بتائیے گا اس ویڈیو کو جتنا آگے آپ ہمارا دین جو ہے یہ ملک جو ہے یہ محبت کا درس دیتا ہے بھائی چارے کا درس دیتا ہے ایک ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اپنے ارد گرد اپنوں اپنے گھر والوں کا اور محفوظ رہیے گا اللہ نگہبان موسیقی